عوض بللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ احقاف کی آخری چھے آیات 29 سے لے کے 35 تک 7 آیات آخری رویین کلاس ہماری انشاءاللہ کل سے جاہوہم سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جاہوہم شروع کریں گے پہلی بات جاہوہم اس میں فرمائے گی کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھئے اپنا قرآن سنانا چاہتے تھے کن کو جن کے لیے قرآن اترا تھا انہوں نے سننے سے انکار کر دیا دل شکستہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ان عزیتوں سے تنگ آ کر جو کہ کفار جو قریش مکہ مشرقین جو ہے وہ آپ کو دیتے تھے آپ طائف کی طرف چلے کہ شاید طائف کے سرداروں کو جا کے اپنا پیغام سناتا ہوں یہ کلام سناتا ہوں وہ ایمان لے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پھر دعوت کا مرکز جا ہے وہ دیکھئے وہ بات مکہ سے طائف لے جائی جا رہی تھی لیکن طائف نہیں پہنچی مدینہ پہنچ گئی پھر کہ وہی مرکز جو ہے وہ دعوت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ وہاں بڑے سرداروں میں سے کوئی سردار ایمان لے آئے تو میں اپنا جو ہے وہ یہاں پہ جا ہے وہ آجوں اب انہوں نے بات کیا سننی تھی انہوں نے آپ کے پیچھے گنڈے بھی لگا دیئے آپ کی اوپر جا ہے وہ پتھراؤ بھی کیا آپ کے پاؤں مبارک جا ہے وہ زخم سے بھر گئے آپ دل شکستہ ہو کر واپس آ رہے تھے تو راستے میں پہلے تو جبرائیل علیہ وسلم آئے اور پوچھا یا رسول اللہ حکم دیں اس پہاڑ کو اس وعدی کو وعدی کو الٹ دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں سے کچھ جا ہوا نکلیں اندازہ کیجئے اس حال میں بھی آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں بہتری کی امید رکھ رہے ہیں اس کے بعد پھر آپ آگے جب پہنچے راستے میں تو پھر آپ رات کی وعدی میں جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ کنل منازل مقام بتایا گیا ہے غالبا کہ وہاں پہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے ٹائم جو ہے وہ آخری رات کے آخری پہر میں تلاوت فرما رہے تھے قرآن کی کہا جاتا ہے کہ وہ رات کی آخری نماز یعنی فجر کی نماز سے صبح کی پہلی اس میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل اکیمیل السالاتی لدلوک الشمس اللہ غصہ کی لیل و قرآن الفجر اب تلاوت فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسوز سوریلی آواز آپ کے ساتھ حضرت زیاد بن حرصہ رضی اللہ آپ کے موں بہلے بیٹے تھے وہ مقتدی تھے اب تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا گزر ہوا تو انہوں نے جو ہے وہ یکدم سنا کہ یہ کلام تو وہ کلام ہے اس طرح کا کلام تو پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں آئے تھا سنا انہوں نے کہا خموش ہو جو سنو سنا انہوں نے سنا اور سنتے ہی اس کے اوپر ایمان لیا ایمان لانے کے فوراں بعد پھر وہ آگے چل دیئے تاکہ جاکل لوگوں کو بتائیں یہاں پہ ایک بات ہے کہ جن کو سنانے نکلے تھے انہوں نے نہیں سنا اور اللہ سبحانہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ نہیں تھا کہ وہ آئیں اللہ سبحانہ تعالی نے ان کا رخ جو ہے وہ اس طرح پھیرا اس کے بعد پھر اب متدد ملاقاتیں آپ کی جو جنات سے جو حدیث میں جو ثابت ہیں وَإِسْصَرَفْنَا اور جب سرفنا پھیرا ہم نے علیہ کا طرف آف کی نفرن نفری کس کو کہتے ہیں ٹولی جماعت گروہ ایک نفری کو ایک جماعت کو ایک گروہ کو منل جن جنوں میں سے يَسْتَمِعُونَ الْقُرْعَانَ وہ سنتے تھے قرآن سنتے تھے قرآن فَلَمَّا پس جب وہ حضروہ وہ حاضر ہوئے وہ پہنچے اس کے پاس کس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آواز آئی کالو کہنے لگے ان سے تو خموش ہو جاؤ ہمیں بھی یہی کہا گیا کہ جب قرآن سنو تو خموش ہو جاؤ تم تاکہ تم پہ رحم کیا جا سکے ان سے تو خموش ہو جاؤ فَلَمَّا قُوْزِيَ جب وہ پورا ہو گیا وہ ایمان لے آئے انہوں نے دیکھا کہ یہ حق ہے وَلُّو پلٹے وہ الَا قَوْمِهِمْ اپنی قوم کی طرف منظرین خبردار کرنے والے بن کر بتانے وڈرانے والے بن کر کہ بھائی ایک کتاب آئی ہے گئے جا کے جائے وہ اب بتایا کہ وہ یہ کتاب آگئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک وہ قرآن آگیا ہے فوراں سے پہلے ایمان لائے اور ایمان لائے آگے پہنچانے کے لئے چلے گئے یہ ذمہ داری اور کس کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا کے موقع کے اوپر کیا فرمایا تھا کہ پہنچا دے وہ اس کو جو یہاں پہ ہے جو نہیں ہے اس کو اس کا مطلب ہوا کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس دنیا سے تشریف لے گئے اس کے بعد یہ کام کس نے کرنا ہے امت محمدیہ نے کرنا ہے میں نے کرنا ہے آپ نے کرنا ہے ہم خود اس کو کتنا مانتے ہیں کتنا سنتے ہیں کتنا پڑھتے ہیں آج تو قرآن بھی جہاں وہ میوزک کے بغیر جہاں وہ سنا نہیں جاتا آپ دیکھ لیجئے کتنی شارٹ ریل شیف بنی ہی ہوتی ہیں کتنی جہاں وہ آپ کو ویڈیو کلپس ملتے ہیں جہاں پہ قرآن بھی جہاں وہ دف کے ساتھ میوزک کے ساتھ جہاں معاذ اللہ سممہ معاذ اللہ اس کے بارے میں تو کہا گیا خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت کریں کیوں تم سنو تم سمجھو اس پر عمل کرو اور پھر اسی چیز کو جہاں وہ آگے دوسروں تک پہنچاؤ چلے گئے وہ پھر اپنی قوم کی طرف جو ہے وہ خبردار کرنے والے بن کر کالو پہنچے جا کے کہنے لگے اے میرے لوگو بے شک سنی ہم نے ایک کتاب اندلہ من بعد موسیٰ موسیٰ کے بعد جو اتری ہے اب درمیان میں حالانکہ انجیل بھی اتری تھی لیکن انجیل صرف ریوائیول تھا ایک اسی کا توریت کا ہی ایک ورجن تھا وہ شریعت نہیں تھی وہ شریعت وہی پرانی تھی کہا تھا مسیح علیہ السلام نے کہ میں تو بنی اسرائیل کی جو ہے وہ کھوئی بیڑوں کو جو ہے وہ واپس سلاش کرنے کے لیے آیا ہوں تو اس کا کتاب جو ہے اس کے بعد جو صحیح اتری وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن پاک تھی تو کہنے لگے ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے موسیٰ کے بعد اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ موسیٰ کے امت ہی تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے جنوں میں سے جن تھے تو انہیں جا کے سیدھا تذکرہ کیا ہم نے سنی ایک کتاب اندلہ من بعد موسیٰ اتری ہے موسیٰ کے بعد مصدق اللہ ماں بین یدہی جس کے وہ تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے بھئی جو طریعت ہے جو جنون طریعت ہے اس کی وہ تصدیق کرتی ہے اور اس کا کیا کام ہے یہدیل الحق وہ حق کی طرف راہ دکھاتی ہے وَإِلَا تِرَاكِنْ تَرِيْكِنْ مُسْتَقِيمُ اور سیدھے راستے کی طرف لے کے جاتی ہے یہ قرآن کی تعریف ہو رہی ہے یہ قرآن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن حق کی بات کرتا ہے قرآن سیدھے راستے پر لے کے جاتا ہے ہم کہتے ہیں قرآن پر چلیں تو دکان ہماری چلنی نہیں ہے ہم کہتے ہیں تو کاربر کیسا چلے گا یہ قرآن تو چودان سو سال پہلے کی باتیں کرتا ہے قرآن تو آج کے ہے ہی نہیں دکان نفسی لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اصل میں ہم نے قرآن کے اندر اتر کے دیکھا ہی نہیں ہے ہم نے قرآن کو سوچا ہی نہیں ہے ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے ہم نے صرف ثواب کا کام لیا ہے اس سے بس ثواب یا احسالِ ثواب یا احسالِ ثواب دوسرا کوئی کام نہیں لیا ہم نے اس سے قرآن کو اپنی روح کے اندر اتار کے دیکھیں اس سینس میں پڑھ کے دیکھیں جو لطف اس کے پڑھنے میں ہے وہ کسی اور کتاب میں نہیں ہے اور پارٹیکلر لی جب ہم اس کو اپنی لینگویج میں پڑھتے ہیں جب ہم اپنی پنجابی زبان میں اس کو ایبزاوب کرنے کی کوشش کریں گے پھر ہمیں نظر آئے گا کہ ہاں بھئی قرآن کیا کہتا ہے یہ راہ دکھاتی ہے حق کی اور یہ سیدھی راہ پہ لاتی ہے یا قوم انا اے ہمارے لوگو اے میری ہماری قوم کے لوگو عجیبو عجیبو مان لو سن لو قبول کر لو کس کی دائی اللہ ہے اللہ کی طرف بلانے والے کی جو اللہ کی طرف بلارہ ہے اس کی بات سنو اس کو مانو و آمنو اور اس پہ ایمان لے آو آمنو بہی اور اس پہ ایمان لے آو قرآن ہمیں بھی تو یہی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا رسول اللہ علیہ وسلم کی بات سنو رسول اللہ علیہ وسلم کی اوپر ایمان لے آو ایمان تو ہم لے آئے بس ہمارا ایمان بھی خالی خالی دعوے ہی ہیں کہ ہم دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ ہاں جی میرا نام محمد فلاں ہے میں مسلمان ہوں لیکن محمد کی بات مانتے ہیں ہم کبھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کی بات مانتے ہیں ہم کبھی ہم کیسے عاشق رسول ہیں ہم کیسے محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعرے لگاتے ہیں دعوے کرتے ہیں لیکن ہم ان کی بات نہیں مانتے ہیں کیا حق ہے ہمیں عاشق رسول کہلانے کا جب میں اس کی بات ہی نہیں مانتا تو کیا اس کے امتی بننے کا مجھے اس کا پیروکار بننے کا کہلوانے کا حق ہے خالی خالی دعوے سے وہ کچھ نہیں ہوتا حق ماننا ہے تو پھر تمہیں جو ہے وہ اپنی قربانیاں دینی پڑیں گی حق ماننا ہے تو پھر اس راہ پہ چلنا پڑے گا اپنی آپ کو ان پابدیوں میں قید کرنا پڑے گا جو اسلام نے ہم پہ لگائی ہیں اسلام نے کہا خیانت مت کرو جھوٹ مت بولو ملاوٹ مت کرو وعدہ خلافی مت کرو یہ چار ٹرمز جو میں یوز کرتا ہوں ان چار ٹرمز میں پوری لائف جو ہے اس میں چھپی ہوئی ہوتی ہے لیکن ہم میں سے کونسی ایسی خصلت ہے جو ہم میں نہیں ہے یہ ہر چیز یہ وہ ہم میں ہے آمنو ایمان لاؤ اس کے اوپر بھئی جب تم ایسا کرو گے اللہ کی طرف بلانے والوں کی بات سنو گے اس پہ ایمان لے آو گے یغفر لکم من زنوبکم معاف کر دے گا وہ تمہارے گناہوں کو دیکھیں یہاں پہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے ترغیب دی جا رہی ہے اس راہ پہ چلو سن لو اس کی بات سنو گئے تو وہ بخش دے گا اب یہ اس میں سے من ہے یہ من یا تو یہ من زائد میں سے ہے کہ زیادہ ہے یا یہ کہ یہ اسی کا حصہ ہے من زنوبکم اس کا تو معنی ویسے ہونا کہ تمہارے گناہوں میں سے اگر تو یہ تبید اس کا حصہ ہے تو اس کا مطلب کیا تمہارے گناہوں میں سے کون سے کہ تمہاری غلطیاں تمہاری لگشیں تمہاری طرف سے جو کتہیاں حقوق اللہ میں ہو گئی ہیں ان کو تو اللہ معاف فرما دے گا اور اگر اس کو جاہاں میں سمجھوں کہ ویسے ہی ہے من زائد ہے یہ تو پھر وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا تمہارے آپس کے تعلقات وہاں پر بٹھائے گا اور اپنی رحمت جاہو تمہارے اوپر جاہو کرے گا وَيُجِرْكُمْ اور بچا لے گا تمہیں مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ دردناک عذاب سے یہ خوشخبری سنائی گئی ہے ہمیں یہاں پر دیکھئے کہ امان لے آو اس کے اوپر تمہارے گناہ معاف کر دے گا تمہیں عذاب سے بھی یہاں وہ بچا لے گا اور جو نہیں بات مانے گا وہ کیا بگاڑ لے گا کیا اللہ کو ہرا لے گا اللہ کو آجز کر لے گا وہ کیا کر لے گا وہ اس کے اختیار میں ہے کچھ اس کے اختیار میں تو اپنی جان نہیں ہے اس کے اختیار میں تو اگلا سانس لینا نہیں ہے اس کے اختیار میں یہ پانی کا ایک گھونٹ پینا نہیں ہے یہ کھانے کا ایک لکمہ لینا نہیں ہے کیا کر لے گا وہ اللہ کے آگے مقابل کھڑا ہو کے کیا کر لے گا ارٹی میل لی اس کو جھکنا پڑے گا آج جھک جائیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں جھکیں گے تو پھر اس دن جہاں وہ ڈنڈے کے زور پر جھکایا جائے گا اس دن پھر جس حق کو ہم نہیں نہ مانتے وہ حق اس دن سامنے کھڑا ہوا ہوگا پھر دیکھئے آخرت تو آگے رہنی ہے اب ہمارے لیے ہے کہ یا تو اس آخرت کو فیس کرنے کے لیے اپنی راہ سیدھی کر لیں اپنے آپ کو اس راہ پر چلا لیں دوسرا راہ طریقہ یہ ہے جس طرح بلی کو آتے دیکھے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے کبوتر کے آنکھیں بند کرنے سے بلی دفعہ نہیں ہو جاتی وہ چلی نہیں جاتی وہ وہیں رہتی ہے تو ہمارے اس طرح غفرت میں پڑے رہنے سے یہ نہیں ہونا کہ قیامت نہیں آئے گی قیامت تو آکہ ہی رہنی ہے تو پھر آنکھیں کھول کے ہم اس راہ کو کیوں نہ پکڑنے کیوں نہ بات ماننے جو کہا گیا اور جس نے نہیں مانی بات فَلَيْسَ مَوْجِزِ اِمْفِ الْأَرْدِ وہ زمین میں ہرا نہیں سکتا اللہ کو آجز نہیں کر سکتا وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا اور اس کے سوا کوئی دوست بھی نہیں ہوگا تمہارے کا حد کوئی ساتھیوں میں سے نہیں ہوگا اس کے علاوہ اب جو یہ نہیں مانتے اس قرآن کی بات اس رسول کی بات اُلَائِكَ فِي ذَلَالٍ مُبِين یہ ہیں کھلی گمراہی میں یہ گھاٹے والے لوگ ہیں جو رسول کی بات کو نہیں سمجھتے بات صرف یہ ہے کہ ہم دنیا کے اوپر فدا ہو گئے ہیں ہم نے اپنی ترقی اپنی کامیابی اسی دنیا کو یہ ہے وہ پیمانہ بنا لیا ہے دنیا میں کہ یہ دنیا میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہم بہت کامیاب ہیں دنیا کی کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی کامیابی کس میں کمیشل پر ہم دیکھتے ہیں نا جس کے پاس زیادہ طاقت ہے جس کے پاس زیادہ بینک بیلنس ہے قارون سے زیادہ کسی کے پاس خزانہ ہو سکتا تھا اپنے خزانے سمیز زمین میں دنسا دیا گیا کہ آمد تک دنستا رہے گا وہ فیرون سے بڑی کسی کی بادشاہ تو ہو سکتی تھی کہاں گئے وہ ابھی ہم پچھلی آیتِ خریمہ میں احکاف کا قصہ پڑ بیٹھے ہیں کہ جتنی طاقت ان کو دی تھی اتنی طاقت تمہیں تو دی ہی نہیں ہے ان جیسی قوم تو کوئی تھی ہی نہیں جتنی طاقت میں قوت میں شان و شوکت میں وہ لوگ تھے کوئی تھے نہیں کہاں گئے نام و نشان تک مٹ گیا تو پھر دنیاوی کامیابی ہے یہاں وہ کامیابی وہ ہے جو اخروی کامیابی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے اے میری قوم مان لو اس کی بات جو اللہ کی طرف پکار رہے اور ایمان لے تو آرے گناہ بخش دے گا اللہ بخش دے گا گا گناہ بھی تمہارے اور تمہیں عذاب سے بچارے گا نہیں مانے گا دائی اللہ اللہ کی پکار کو وہ نہیں پھر حرا سکتا اللہ کو کر لے چار دن عاش کتنے دن چند لمحے چند گھڑیاں چند دن کتنی ہم سمجھتے ہیں ساٹھ ساتھ ستر سال اللہ کے نزدیک ہزار سال کا دن ہے اب بتائیے ہم دن کا کتنا عصہ یہاں پہ ساٹھ ستر سال ایوریج بھی لگا لیں ہم تو کتنا عصہ گزار کے جا رہے ہیں کچھ گھڑیاں ہی گزاری ہیں نا ہم نے یہاں پہ اب ان چند پل کو گزارنے کے لیے چند پل کو جو ہے وہ ہم انجوائے کرنے کے لیے اپنی عبدی زندگی تباہ کر رہے ہوتے ہیں اب اللہ کو ہرا نہیں سکتے یہی لوگ ہیں جو گمراہی میں ہیں اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کیوں کس نے دیکھی آخرت کون جو ہے وہ مرنے کے بعد اٹھتا ہے کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ اللہ ان اللہ 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 خلق السماوات والارد وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو وَلَمْ يَعْيَا بِخَلَقِهِنَّا اور وہ نہیں تھکا ان کے پیدا کرنے سے اب دیکھئے جس نے یہ ساری کائنات پیدا کر دی اس حسینے جس کائنات کو آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے ستارے ہم اس کائنات کا کتنے پرشنٹ جانتے ہیں ہم تو شاید چند پرشنٹ بھی نہیں جانتے کائنات کا کتنے سیارے ہیں کتنے بڑے سیارے ہیں کس کے حکم پہ سورج نکلتا ہے کس کے حکم پہ رات دن پہ غالب آتی ہے دن چڑھتا ہے کس کے حکم پہ جہاں وہ گرمیاں سردیوں میں جہاں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں کس کے حکم پہ سمندر سے پانی اٹھا کے جہاں وہ تمہارے گھر تک پہنچا دیا جاتا ہے اور اس میں ہزاروں کروڑوں لاکھوں کروڑوں عربوں سالتے یہ سلسلہ چل رہی آ رہا ہے اس کا مطلب کوئی فورس اس کے پیچھے کام کر رہی ہے جو ان کو ادھر ادھر نہیں ہونے دے رہی اور ان کو اپنی ڈیوٹی کی اوپر لگا رکھا ہوا ہے تو اگر جو ہے یہ بیسیکلی یہاں پہ رد ہے اس بات کا جو یہود کہتے تھے اور ہم بھی بچپن سے یہی سنتے تھے کہ جی ماذا اللہ سنمہ ماذا اللہ کہ اللہ میاں نے چھے دن میں سارے زمین و آسمان بنائے اور ساتھوں دن آرام کیا تو اللہ جو وہ ہستی جو اس کائنات کو جو ہے جس کی موجد بھی ہے اور اس کی بقا کا سبب بھی ہے تو وہ تو جو ہے وہ اس سے نہیں ہے وہ نہیں سکتا ہے ان چیزوں سے اور پھر ہم نے دوسری آیتیں پڑھا بھی ہم نے پچھتی آیت بھی میں نے کوٹ کی سورہ عرام میں سے کہ زمین و آسمان کا بنانا زیادہ بڑی چیز ہے بجائے اس کے کہ انسان کو پیدا کرنے کے تو انسان کو پیدا کر دیا کیا جس نے پیدا کر دیا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے جو اس کائنات کو لاکھوں کروڑوں سال سے ایک ہی سمت میں ایک ہی جو ہے وہ چلا رہا ہے کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا نورمالی تو کسی چیز کی انونشن جو ہوتی ہے کریشن جو ہوتی ہے وہ فرس ٹائم مشکل ہوتی ہے جس کے نمونہ نہ ہو اور جب نمونہ سامنے ہے بندہ سامنے کھڑا ہے اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا کونسا مشکل ہے پہلے بھی تو بنا لیا ہے نا وَلَمْ يَعْجَا بِخَلْكِهِنَّا اور وہ نہیں تھکا ان کو پیدا کرنے میں بِقَادْرِنْ اللہ وہ قدرت رکھتا ہے اللہ یحی المہتا یہ کہ وہ مردے کو زندہ کریں دیکھی آج ہی بھی دیکھ لیجئے ہم جب درخت اگھاتے ہیں تو کیا لیتے ہیں اس کا بیجی لیتے ہیں جینز ہی ہوتے ہیں ہمارے پاس تو وہ جین جو ہے وہ جب ہے اس کے اوپر گوش پوز ہی چڑھانا ہے وہ اللہ کی حکم سے کن سے ہوگا وہ چڑھ جائے گا جین تو کئی ختم نہیں ہو جاتا وہ تو جہاں سے جہاں وہ مٹی میں پڑا ہوا ہوگا وہاں سے جہاں وہ مٹی سے اٹھا لیا جائے گا مٹی میں ہوگا ہواوں میں ہوگا جہاں بھی ہوگا پہلے بھی تو کریشن ہوئی ہے نا اسی طرح دوبارہ کریشن ہوگی ہاں ہاں کیوں نہیں اِنَّا هُوَ لَا كُلِّ شَائِنْ قَدِيرَ بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہی بات ہمیں اپنے اندر بٹھانے والی ہے کہ وہ پھر اٹھائے گا پھر پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو کیا مو دکھائیں گے کچھ پلے ہوگا ہمارے ہم تو مانتے نہیں تھے آخرت کو صرف اس لئے حق کو نہیں مانتے کہ آج حق مان لیا میری ازادی سلب ہو جائے گی مجھے اس راہ پہ چلنا پڑ جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ ہے دیکھیں میں تو اس راہ پہ چلنا چاہتا ہوں جو شیطان کی راہ ہے جس سے میری جیہ وہ شہوانی خواہشات پوری ہوتے رہیں جس سے میری دنیاوی لذات جو ہیں وہ چلتی رہیں میں تو یہ چاہتا ہوں اگر میں نے یہ سب کچھ کر لیا اس راہ پہ چل پڑا تو پھر تو مجھے جو ہے وہ سر جھکا کے جو ہے وہ زندگی گزار نہیں پڑے گی یقینا وہ قادر ہے اور پھر ایسے ہی لوگ جو نہیں مانتے اس دن کو جو آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں بلی کی طرح ایکو بھوتر کی طرح پھر وہ اس دن وہ کافر لوگ جو انکاری ہیں وہ جہنم کے اوپر پیش کی جائیں گے اب بتاؤ کیا یہ حق نہیں ہے جس کو تم جو ٹلایا کرتے تھے کس نے دیکھی یہ آخرت کون جی کے اٹھتا ہے کبھی کو جی کے اٹھتا دیکھا ہے اور کون سی جہنم جنت یہ ساری کہانیاں گڑی ہوئی ہیں اس سقت وہاں پہ ان کو جہنم کے اوپر لا کے جو انکاری ہیں اس دن کے پوچھا جائے گا آل ایسہ ہازہ بالحق کیا یہ حق نہیں ہے یہ سچ نہیں ہے اب اس کا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا جس حق سے ڈرتے تھے وہ حقات سامنے کھڑا ہوا پھر وہ کہیں گے کالو ہمارے رب کی قسم ہے ہاں ہاں بالکل ہے بھلا ہاں کیوں نہیں ربنا وربنا اور ہمارے رب کی قسم ہے کہ ہاں بالکل ہے اب پھر اس کے بعد کیا ہوگا دیکھیں جب دارالعمل تھا جو اس دنیا میں جس میں عمل کرنا تھا اس میں تو ہم نے کیے نہیں اب ہم عمل نہ کر کے بھی حرام خوری ہیں کر کے بھی اس آخرت کو نہ مانتے بھی پھر بھی ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جی اللہ معاف کری دے گا لیکن اللہ نے جاہے وہ سامنے کچھ لکھ کے بھی بھیجا رسول کس لیے بھیجا تھا تمہیں بتانے کے لیے قرآن کس لیے بھیجا تھا تمہارے لیے چارٹر آف لائف آپ کے لیے جاہے وہ اس نے بنا کے ایک اس نے جاہے وہ مینول بنا کے بھیجا تھا کہ یہ مینول ہے تمہارا تمہیں اس طرح زندگی گزارنی ہے میں اللہ کے لوگوں کے حقوق گزب کروں میں اللہ کے بتایا ہوئے راستے کے بھی یہ شیطان کے راستے کو پسند کروں اور پھر کہوں جی ٹھیک ہے کونسی آخرت نہیں آخرت کوئی بھی اب آگئی آخرت دستو ہن ساتھ ہے کہ نہیں ہے اب پھر انجام تو سامنے خود ہی لکھا ہے ہم نے اپنا مقدر تو ہم نے خود بنایا ہے کیا ہوگا پھر کہا جائے گا کالا فرمایا جائے گا فضوق العذاب چکھو پھر آپ عذاب نہیں منی سی سوئیں آجو پھر آپ چلو جہنم میں چکھو عذاب بے میں آنکھوں تم تک فرون بس سباب کس کے بس سباب اس کے جو تم انکار کیا کرتے تھے یہ کھلی کھلی کتاب سیدھا سیدھا لفظ الفاظ میں سامنے لکھے رکھاؤ نہ سمجھے ہم تو یہ ہماری بدقسمتی ہے اب یہ کہاں سے شروع تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں وہ کیوں طائف گئے تھے واہ وآلہ وسلم پہ کیا حال ہوا ایک اگزیمپل وہ دکھائے گی لوگوں کی جو نہیں مانتے ایک جنوں کی دکھائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ تمام جنوں انسانوں دونوں کے جہاں وہ نبی تھے کہا گیا اب یہ نہیں مان رہے کوئی بات نہیں وہ بھی تو ہیں جو ماننے والے بھی ہیں فس بھی رہنے آپ صبر کریں یہ جو مکہ کے لوگ جو کرتے ہیں نا کرتے رہنے آپ اس سے پہلے جہاں صبر کریں فس بھی صبر کریں جو حمت والے حوصلے والے رسولوں نے پہلے کیا تھا نوملی کہا جاتا کہ وہ پانچ رسول بتایا گیا ہیں نوح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض مفسرین اکرام میں حضرت صالح علیہ السلام کو حضرت صالح اور حضرت حود علیہ السلام کو بھی اس میں شامل کیا ہے لیکن ہر نبی کی اپنی ایک خاص صفات ہوتی تھی خاص خصوصیات ہوتی تھی صبر میں آپ نے دیکھنا ہے تو صبر ایوب مشہور ہے اور صبر میں دیکھنا ہے تو حضرت ذکریہ علیہ السلام کا صبر دیکھ لیجئے حضرت یعیہ علیہ السلام کا دیکھ لیجئے جوانی میں وہ شہید کر دیئے ہر نبی کے ساتھ ہمیں بہت کچھ نظر آتا ہے تو اب صبر کیے جیسا کہ پہلے حوصلے والوں نے صبر کیا جلدی مت کی شہن کے لیے لوگوں کے ذہن میں آتا تھا کہ یہ امیہ بن خلف کے ہاتھ کیوں نہیں شل ہو جاتے جیسے بلال حبشی کی اوپر جیسے وہ اتنے ظلم کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جتنے عذیتیں دی جا رہی ہیں ہم بار بار پڑتے ہیں اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ ان کو سزائیں کیوں نہیں دیتا اللہ ان کے ہاتھ کیوں نہیں پکڑتا تو رمایہ صبر کریں ان کے لیے جلدی مت کریں ان میں سے ابھی خالد بن ولید بھی نکلنے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے اور بھی نکلنے ہیں یہ اللہ کی حکمت ہے اب بس جلدی نہ کیجئے کہ انہم گویا کہ وہ جس دن وہ دیکھ لیں گے وہ اس وعدے کو جو وعدہ ہم سے کیا جاتا رہا ہے کیا وعدہ ہم سے کیا جا رہا ہے روزِ محشر کا اٹھایا جائے گا سوال جاب کیے جائیں گے عمال کا بدلہ دیا جائے گا اس دن پوچھیں گے لم یلبسو اللہ ساتن من نہور چند لمحے ہی رہ کے آئے ہیں دنیا میں کچھ گھڑیاں ہی گزری ہیں وہاں سے فَحَلْ يُحْلَقُ پس نہیں ہلاک کیا جائے گا مَگَرْ اِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ نافرمان لوگوں کو فاسق لوگوں کو وہی جائے وہ آپ دیکھ لیجئے جب بھی انبیاء اکرام کے ساتھ لوگوں کے اوپر جائے وہ جن لوگوں نے انبیاء اکرام کی تقزیب کی عذاب آیا ان کے اوپر تو پھر ایمان والے ہمیشہ بچا لی جاتے ہیں احکاف میں جب سات راتیں آٹھ دن آندھی چلی ہے تو آپ حضرت حود علیہ السلام اور آپ کے ساتھی ایک باڑے میں ایک جگہ محفوظ تھے کچھ نہیں ہوا حضرت شیب علیہ السلام کی قوم کا دیکھ لیجئے لوت علیہ السلام کی قوم کا دیکھ لیجئے صالح علیہ السلام کی قوم کا دیکھ لیجئے تو حلاق صرف وہی ہوں گے تباہ وہی ہوں گے جو نافرمان سیدھا سیدھا قرآن کھول کھول کے جائے وہ ہمارے سامنے پکچر رکھ رہا ہے یہ کل کو ہونا ہے انکار کر لیں گے بلی کی طرح آنکھیں بند کر رہے ہیں بلی باغنی جائے گی ہمارے آنکھیں بند کرنے سے ہمارے گافل رہنے سے قیامت جو ہے وہ رکنی نہیں ہے وہ آ کے رہنی ہے جب وہ آ کے رہنی ہے تو پھر اس دن کیا کریں گے پھر ان کی طرح کریں گے تو انجام سامنے لکھا ہے مان لیں گے تو تب بھی ہمیں جب وہ خوشکبری سنا دی گئی ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا وہ بخش دے گا تمہیں تمہیں عذاب سے بچا لے گا وہ تو جب عذاب سے بچا لے گا تو پھر دوسری جگہ کونسی ہے جنتوں میں جائے وہ تمہیں جائے وہ رکھتے گا ہر چیز ہمارے سامنے کھولی کھولی کتاب ہے ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں ہم ہمارے اپنے اوپر ہیں ہم اپنے گریبان میں جان کے اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں جس طرح کا مقدر چاہتے ہیں اس طرح کا مقدر ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے وہی ہمیں مل جائے گا لیکن ہم کیا چاہتے ہیں یہ ہمارے اپنے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے اللہ راہ انہی کو دکھاتا ہے جو راہ دیکھنا چاہتے ہیں جو راہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ان کو کوئی راستہ نہیں دکھاتا اللہ سبحانہ تعالی مجھے آپ کو اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی عمت اور تفیق دیں الحمدللہ سورہ احکاف کی ہماری آج ریئین بھی مکمل ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد اللہ اللہ مبارک العلام و علی محمد ربنا لا تعخذنین سین او اختانا ربنا و لا تحمل لئینا عسرا ربنا لا تحملنا ما لا تاکتلنا بهی وفونا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علی القوم الكافرین ربنا لا تزک قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین یا رب ارحم ہما کما رب بیانی شگیرہ دعا کیجئے ان تمام بہنبائیوں کے لئے جنہوں نے دعا کیلئے کہا اللہ سب کی جائز حاجات کو قبول فرمائے منصور فرمائے جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالی سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے سب کو صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ان سب کی مقصد فرما دے بخشش فرما دے ان کے درجات کو بلند فرما دے ان کی منزلیں آسان فرما دے کل میرے ایک استاد محترم اس دنیا سے رخصت ہوئے دعا کیجئے اللہ سبحانہ تعالی ان کی مقصد فرما دے بخشش فرما دے اللہ مخفل لہینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وسکیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہ من نحییتہ منا فحیح الی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہو الی ایمان اللہ سبحانہ تعالی سب کو معاف فرما دے سب کی بخشش فرما دے اور بھی بہن بھائیوں نے دوسرے ممالک سے خاص طور پر انڈیا سے انگلینٹ سے دعا کے لیے کہا ہے اللہ سبحانہ تعالی سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے سب کے حال پر رحم فرما دے اللہ مغفر لنا ورحمنا اللہ مغفر لنا ورحمنا اللہ مغفر لنا ورحمنا ربنا تکبل منا انکانت السمیل علیم وطب علینا انکانت التواب الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمین یار رماللہ جزاکاللہ